مدینہ طیبہ پڑھنے والے قات کو دور فرمایا اور باران رحمت کا نزول فرمایا متفقن علی احدیث طیبہ بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے جمعہ المبارک کا دن تھا مسجد نبی صحابہ اکرام سے کھچا کھچ بری ہوئی تھی کہ ایک صحابی اٹھتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قات کی وجہ سے مویشی علاق ہوگئے مال علاق ہوگئے ہمیں اپنی جانوں کے لالے پڑھ گئے یا رسول اللہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ باران رحمت کا نزول فرمائے اللہ اکبر حضور کی شان کیا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ آپ کی بارگاہ میں جو بھی سائل سوال کرتا ہے جو بھی سوالی اپنی خالی جو دامن ہے اس کو پھلاتا ہے حضور نہ نہیں فرماتے نعم حضور کے اوپر حضور کے زبان کے اوپر اللہ نے ہاں کے لفظ کو جاری فرما دیا ہے اللہ اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور بحاری اور مسلم کے الفاظیں فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا وَدَاعَا حَتَّى سَارَ السَّحَابُ اَمْسَالَ الْجِبَالِ سُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْ بَرِي حَتَّى رَئِتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى اللِّحْيَتِهِ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابھی حضور کے اٹھے ہوئے آتھ جو دعا کے لئے آقا علیہ السلام نے اٹھائے تھے وہ آتھ ابھی نیچے نہیں گرے تھے وہ آتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل آگئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے نہیں اتھرے تھے سیابی فرماتے ہیں کہ میں نے بارش کا پانی آپ کی دڑی مبارک سے ٹپکتا ہوا دیکھا سبحان اللہ اللہ اکبر اب وہ جمع گیا آفتہ اتوار سنوار منگل بود جمرات اگلا جمع آ گیا حضور پاک کے اٹھے ہوئے آتھ تھے سات دن لگاتار بارش ہوتی رہی اگلا جمع آیا پھر ایک سیابی اٹھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال علاق ہو گئے جان علاق ہو گئی اللہ سے دعا فرمائیں اللہ آپ باران رحمت کا نظور روک دے اللہ اکبر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا فرفا یدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا فقال اللہم حواء علینا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِیرُ الْا نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ آقا علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اشارہ کیا مولا ہمارے اوپر بارش نہ ہو اردہ گر ہوتی رہے اللہ وقت پر صحابی کہتے ہیں حضور کی انگلی اٹھانے کی دیر تھی کہ پہلے اتنے گنے بادل تھے جو برس رہے تھے جو ہی آقا علیہ وآلہ وسلم نے انگلی اٹھائی تو ہم نے کیا دیکھا کہ مدینہ طیبہ کے اوپر سے بادل جو ہے وہ غائب ہو گئے اور ارد گرد جا کے برسنا شروع ہو گئے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اتا کی ہے کہ آپ جدر جدر انگلی کا اشارہ کرتے گئے ادھر ادھر بادل بھی ساتھ پڑتے گئے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اور صحابہ اکرام کے طرز عمل سے کہ ہر مسیبت میں آقا علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنت ہے اللہ اکبر مسلم اور بحاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت عطا کرنے وال ہیں خزانے اللہ کے ہیں اللہ نے مجھے مختار بنا دیا ہے اس کی مخلوق میں یہ خزانے میں تقسیم کر رہوں اللہ اکبر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حضور کے وسیلے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے اور کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے تمام مسلمانوں کو جگہ عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی